آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے شاہین باقی دادیوں کا ایک بڑا بیانہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے دھرنے کو ایک گھنٹے میں ہٹا لیں گی لیکن اس کی ایک کنڈیشن رکھی ہے اس کنڈیشن پر آج ہم بات کریں گے کیونکہ سپریم کورٹ میں سنوائے چل رہی ہے لگاتار خاص طور سے راستہ صاف کرنے کے لیے سپریم کورٹ بہت گمبیر ہے جبکہ سی اے اے قانون کو ختم کرنے میں سپریم کورٹ کی گمبیر تا کہیں پر دکھائی نہیں دے رہی ہے دو کیسز الگ الگ چل رہے ہیں ایک چل رہا ہے سی اے اے کو ختم کرانے کی یاچکہ ہے دوسرا ہے راستہ صاف کرانے کی یاچکہ راستہ صاف کرانے کی جو یاچکہ ہے اس کی سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے باقاعدہ دو لوگوں کا وارتہ پینل مطلب کہ میڈییٹری ایک پینل بنایا جس میں دو ورسٹ وکیل سنجیہ ہیگڑے اور سادنہ رام چندرن کو رکھا کہ یہ لوگ شاہین باگ جائیں گے وہاں جا کر کے دھرنا بیٹ پر جو لوگ بیٹھے ہوئے پردر شنکاری ان سے بات کریں گے اور راستہ کھلوانے کی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے سے معاملہ سپریم کورٹ میں سی اے اے کے لوگ کو لے کر کے چل رہا ہے کہ کیا یہ سمویدھانیک ہے بھی یا نہیں ہے اس پر ابھی سپریم کورٹ سرکار سے جوابی طلب کرنے میں لگا ہوا ہے مطلب آپ یہ سمجھئے کہ اگر سی اے کا معاملہ سپریم کورٹ سن لے اور اس کو معاملے کو ختم کر دے تو دھرنا اپنے آپ ختم ہو جائے گا لیکن اس کو سننے کو تیار نہیں ہے سپریم کورٹ بلکہ راستہ صاف کرانے پر زیادہ گمبیرے کہ راستہ کیسے صاف ہو دھرنا پر درشن چلتا رہے بہرحال اس کو لے کر کے سنجا ہگڑے اور ساندھنا رام چندرن پہنچے تھے باقاعدہ شاہین باغ جہاں پر دادیوں نے صرف ایک ہی مانگ رکھی اور وہ مانگ تھی کہ سرکار قانون کو واپس لے لے ہم ایک گھنٹے میں دھرنا اٹھا لیں گے اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا سرکار قانون واپس لے گی کیونکہ سرکار تو پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں ہے موڈی جی ابھی بیواران سی میں کہہ دیا کہہ کے آئے کہ ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہتیں گے اس کے علاوہ پہلے سے گرہ منتری کہہ چکے ہیں لیکن سپریم کورٹ کو سنوائی میں اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے جب دیش کے حالات اتنے گمبیر ہیں جس کو لے کر کے سپریم کورٹ خود کہہ چکا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں اور اس کو سلجھانا چاہیے معاملے کو لیکن سپریم کورٹ نے چار ہفتے کا سمیہ دے دیا پہلے سرکار کو ابھی تک اس پر کوئی معاملہ نہیں ہوا ہے پھر اس کے بعد جب راستہ صاف کرانے کی اچھی کا ڈلتی ہے تو اس کو سپریم کورٹ لگاتار سنتا ہے لیکن کیا سپریم کورٹ اس سنوائی کو نہیں کر سکتا ہے جلدی جو سی اے کو لے کر کے چل رہی ہے اگر اس کو کر لے تو پورا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا بہرحال دادیوں نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ پچاس لوگ ابھی تک اس پردرشن میں مارے جا چکے ہیں الگ الگ جگہوں پر لوگوں پر پولیس کی اس طرح کی برورتہ کر یہ وہ سب کے سامنے ہیں اس کو لے کر کے نہ سرکار کچھ دیکھ رہی ہے نہ سرکار کچھ سوچ رہی ہے ہم بھارت کے ناغرک ہیں اور یہ ہمارا دھکار ہے ہم تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک سی یہ واپس نہیں ہوتا ہے دادیوں نے صاف کہا ہے کہ سرکار قانون کو واپس لے لے وہ ایک گھنٹے میں اپنا دھرنا ہٹا لیں گی بہرحال اس معاملے میں اب چوبیس فیبراری کو سپریم کورٹ میں پھر سے سنوائی ہونی ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا مدہستہ جو پینل بنایا گیا ہے کیا وہ دوبارہ سے شاہین باغ آتا ہے بات کرنے کے لیے نہیں آتا ہے اور اگر بات کرتا ہے تو کیا بات کرتا ہے یا صرف ایک طرفہ چیز ہو جائے مطلب کہ مدہستہ پینل آئے راستہ صاف کرائے چلا جائے جو پردرشنکاریوں کی مانگے اس کو کون سنے گا وہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کوئی ایک طرف کا لیندین نہیں چلتا نا دونوں طرف سے چلتا ہے لیندین تب ہی بات بنی رہتی ہے یہ مدہستہ پینل کو بھی سمجھنا چاہیے سپریم کورٹ کو بھی سمجھنا چاہیے اور سرکار کو بھی سمجھنا چاہیے بہرحال آپ دادی کے اس بیان سے کتنا سہمات ہیں کہ سرکار قانون واپس لے لے ہم ایک گھنٹے میں دھرنا ہٹا لیں گے اپنی راہ ضرور بتائیے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جاگر کے اپنی راہ میں ضرور بتائیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹر ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ